السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام تری یاد سے جی بہلاتے ہیں سب غوث قطب عبدال ولی تیرے نام کا صدقہ کھاتے ہیں حمد اصلاد کے بعد خوبصورت قرآن شریف کی تلاوت کا سلسلہ اور پھر بارگاہ رسالت میں حاضری کا پرسوز انداز اللہ حضرت قاری صاحب کے علم و فضل میں مزید برقات عطا فرمائے یہ ہمارا اہل حق کا حسن ہے دنیا قرآن کا بہت بڑا ہمارا نام ہے حوالہ ہیں اللہ نظر بد سے محفوظ و مامون فرمائے علمات شریف فرمائے سپو جلوانے ماشاءاللہ پوری ٹیم قابل تحسین ہیں ان کے سارے عمل اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے ہر پروگرام سے بڑھ کر آپ کی محبت کا انداز اور آپ کے انتظام کا انداز اللہ اسے قبول و منظور فرمائے جناب شہزیب اویسی صاحب اور سارے متلقین کے لئے دعا گو ہوں مالک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس موقع پر خصوصی دعا کریں شہزیب صاحب کے والدین کے لئے اور بالخصوص والدہ بیمار ہیں اللہ انہیں صحت و شفا عطا فرمائے اہلاللہ کے ذکر کا صدقہ مالک شفاقی ہوا نصیب فرمائے اہلاللہ کا ذکر دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے دلوں کی صفائی کا انتظام ہے اللہ کے ولیوں کا ذکر جندم من جنود اللہ یہ اللہ کے لشکر میں سے ایک لشکر ہے اللہ اکبر یہ جنود اللہ یہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اہلاللہ یہ اللہ کا لشکر ہے جو ان سے مل جاتا ہے وہ کبھی معرفت کے سمندر سے پیچھے نہیں رہتا اسے ضرور وہ نعمت عظمہ نصیب ہوتی ہے جو اس لشکر کا ہمراہی ہوتا ہے اس لشکر کے سنگ رل جاتا ہے اہلاللہ کی معیت ان کی نسبت ان کے پاس بیٹھنا ان کے سنگ لگ جانا ببرقات کا سبب ہے ویسے تو اہلاللہ نے لکھا ہے کہ تذکیہ نفس کا شاہ ٹیسٹ وے جو مختصر ترین رستہ ہے تذکیہ نفس کا نفس کی پاقیزگی کا وہ مزقی شخص کی صحبت ہے کہ جو مزقی شخص ہے اس کا قرب یہ تذکیہ کا ذریعہ ہے اس کے پاس بیٹھنا اہلاللہ حضرت سلطان باہو نے اس پہ بڑا خوبصورت اور جاندار کلام کیا ہے آپ نے فرمایا کہ سجدے کی بڑی حصیت ہے نماز عبادت کی بہت حصیت ہے لیکن فرمایا نماز سے بھی تذکیہ نہیں ہوتا عبادت سے بھی تذکیہ نہیں ہوتا فرمایا تذکیہ کوئی مزقی کرے گا جس کا تذکیہ ہوا ہے اس کی صحبت تمہاری پاقیزگی کا بندوبست کرے گی اور جب تم پاقیزہ ہوں گے تو پھر سجدے کا لطف آئے گا پھر تمہیں عبادت کا مزہ آئے گا فرمایا جس طرح نماز سے پہلے وضو ضروری ہے وضو طہارت ہے نا وضو پاقیزگی ہے پاقیزگی کے بغیر نماز نہیں تو فرمایا اسی طرح تذکیہ ضروری ہے عبادت کی لذت کے لئے سمجھیں کہ سجدے کی ظاہری شرط وضو ہے اور سجدے کی لذت تذکیہ کے بغیر نہیں تذکیہ نفس جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک عبادت کا حسن اور لذت وہ آپ کو مجسر نہیں آئے گی تو جس طرح آپ وضو سیکھتے ہیں طہارت کے مسائل سیکھتے ہیں آپ کو کسی ضرورت ہے کسی ایسے بندے کی جو آپ کو تعلیم دے تو فرمایا اسی طرح باطن کے تذکیہ کے لئے بھی ضروری ہے کہ ایسا شخص مہیا ہو جس کو پتہ ہو کہ خرابی کیا ہے اور کیسے درست ہوگی تو اس سسٹم کے لئے اولیاء اللہ ہیں اہل حق ہیں اللہ کے ولی ہیں اللہ اکبر اب دیکھئے کہ آپ کسی رستے پہ تشریف لے جاتے ہیں آپ گے ہی نہیں تو آپ کیسے بتائیں گے کہ آگے موڑ ہے آگے چور ہے آگے ڈاکہ پڑھنے کا ہندیشہ ہے جس نے رستہ دیکھا ہوا ہے وہ یا تو ساتھ لے جائے یا پھر بتا دے کہ وہاں جم پائے گا وہاں مشقل ہے اور وہاں آپ نے ایسے کرنا ہے اس وقت چلنا ہے اس وقت آرام کرنا ہے ایسے کرنا ہے اس انداز میں چلنا ہے تو یقیناً جس نے رستہ دیکھا ہے وہ رہنمائی کرے گا تو یہ اہل اللہ رہنمائی ہیں اللہ تک پہنچانے کے اللہ کے قرب کا ذریعہ اس لیے ہیں کہ یہ رہنمائی کرتے ہیں بھی رستے میں نفس بہت بڑا چور ہے شیطان بہت بڑا ڈاکو ہے یہ تمہیں لوٹے گا تمہیں نماز پڑھا کر بھی لوٹ سکتا ہے تمہیں عبادت کروا کے بھی لوٹ سکتا ہے تمہیں عبادت کا وسوسہ دے کے تو تو بڑی نمازی ہو گیا ہے تو تو بڑا بڑا حاجی ہو گیا ہے تو تو بہت نیک ہو گیا ہے تیری تو ماشاءاللہ تصویح اتنی درود اتنا تو پڑھتا ہے حالانکہ بعض دفعہ درود پڑھوا کر ذکر کروا کر بھی وہ لوٹتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جلہ مجد القریم نے جس طرح یہ ساری بیماریاں ہیں ہر بیماری کا علاج بھی اللہ نے رکھا ہے اب شیطان بہت بڑی بیماری ہے لیکن اس کا علاج ولی ہے جتنی بڑی بیماری اتنا بڑا علاج جتنا سخت وہ دشمن اتنی طاقت والی یہ روحانی طاقتیں لیکن عجیب انداز ہے ہمارا کہ ہم شیطان کی طاقت کو تو مانتے ہیں شیطان کے علم کو تو مانتے ہیں شیطان کے اختیار کو تو مانتے ہیں اللہ اکبر لیکن دوسری سائیڈ پر ہمیں سوچنے کا موقع نہیں ملتا ہم سوچتے نہیں غور نہیں کرتے سادہ سی مثال دینے لگاؤ شیطان جب اللہ کا دشمن ہے حضرت اقاری صاحب گجران والا میں تحجد کا ارادہ کریں شیطان کو پتا ہے شہزیب بھائی ارادہ کریں پتا ہے علام غلام مصطفی صاحب ارادہ کریں حافظ صاحب ارادہ کریں کسی وقت کسی جگہ شیطان کو علم ہے اور پھر پاکستان نے کسی جہان میں کسی وقت بھی بندہ نیکی کا ارادہ کرے اسے پتا بھی ہے وہ روکتا بھی ہے کتنا علم ہے کبھی آپ نے غور کی ہے کتنا علم ہے شیطان کے پاس کہ ابھی میجھے خیال آیا کہ میں نے نیکی کرنی ہے اپوزیشن کھڑی ہو جائے گی نہیں ایسے نہ کر ٹھہر کے کر لینا تھوڑی دیر اب بھی بڑا ٹائم ہے بڑا اپوزیشن اپنا کام کرے گی وہ شیطان قوت ضرور آڑے آئے گی تو جب شیطان کو پتا نہیں تو پھر کیسے اپوزیشن کرے گا شیطان کو علم ہے اس کے ارادے کا شیطان کو علم ہے اس کے کرنے کا نیکی کا اللہ اکبر کتنی سادہ سی بات ہے کہ جب دشمن ہے رب کا اس کو اتنا علم ہے ایک شیطان ہے پورا جہان ہے ہر انسان ہے جو نیکی کرے اسے پتا ہے جی پھر اسے طاقت بھی دی گئی ہے شیطان تو یار رب کا دشمن ہے تو جس نے اپنے دشمن کو اتنا دیا پیاروں کو کتنا دیا ہوگا اگر شیطان کی یہ طاقت ہے کہ وہ روک سکتا ہے تو ولی کی نگا سجدہ نہیں کرا سکتی ولی کی طاقت کوئی نہیں اہل اللہ کی طاقت ہی کوئی نہیں یار دیکھنے والی بات ہے عام بندہ سمجھتے نہیں اس بات ہم تفرقہ پروری پر لانت بیجتے ہیں لیکن شیطان کا علم تو تسلیم ہو لیکن نبی کے متعلق وسوسہ پیدا ہو جائے وہ کیسا امتی ہے کہ شیطان کے بارے میں تو نظریہ ہے کہ شیطان کو میری نیکی کا پتہ ہے میرے ارادے کا پتہ ہے اور اگر یہی بندہ سوچ لے کہ نبی پاک کو بھی پتہ ہے تو لڑائی کس چیز کی کہے کی لڑائی یہ تو ہمیں مار دیا ہے ان بیرونی تاکتو نے لڑانے کے لیے کہ نبی کو متنازع بناؤ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک طاقت ہے جو سب کو اکٹھا کر سکتی ہے یہ ایک طاقت ہے جو سب کو پرواز دے سکتی ہے یہ ایک طاقت ہے جس طاقت کے ذریعے بندہ ماں کو بھی چھوڑ دیتا ہے بعض دفعہ جائداد کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور نبی کے نام پر تلوار لے کر میدان جہاد میں اترتا ہے نہ بچے یاد رہتے ہیں نہ ماں یاد رہتی ہے کوئی چیز نہیں جاتی کیا اس کے اندر عشق رسول ہے تو اس عشق کی دولت کو ختم کرنے کے لیے جتنی طاقتیں ہیں کفر کی انہوں نے زور لگایا کہ کسی طرح اس کے اندر تو پھر آگے یہ سلسلہ شروع ہو گیا وہ آپ کا تو شہری شہر اقبال ہے اللہ وفا کا کش جو ڈرتا نہیں موت سے روح محمد اس کے دل سے نکال دو کہ جب روح محمد اصل میں یہی روح ہے جسم تو روح کے ساتھ ہے اگر جسم میں روح نہیں تو کیا طاقت ہے تو فرمایا انسان کے اندر اصل میں روح حضور کی محبت ہے سرکار کا عشت ہے نبی پاک کی سچی محبت ہے یہ اس کے اندر ہے یہ اسے میدان میں لے جاتی ہے یہ اسے اٹھاتی ہے یہ اس کو تمیز پیدا کرتی ہے یہ یہ بہن ہے یہ ماں ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے اللہ اکبر جللہ شان تو اس لیے آپ دیکھئے کہ ظلم ہمارے ساتھ کیا ہے کہ شیطان کی طاقت کو ہم تسلیم کرتے ہیں روز طاقت تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کوئی مولوی صاحب کوئی مدرس کوئی مسئلک بلا امتیاز ہم تسلیم کرتے ہیں کہ شیطان کو بڑی طاقت دی گئی ہے جس نے دی ہے وہ کون ہے وہ ہے اللہ تو جس نے دشمن کو دی ہے وہ اپنے محبوبوں کو کتنا دیتا ہوگا نے اپنے محبوب کو کتنی طاقت دے ہوگی جن کے صدقے اللہ نے کائنات بنائی ہے ان کو کچھ چھوٹی طاقت دی ہوگی اچھا آپ دیکھئے میں صرف ایک طاقت کے والے سے اشارہ کرنے لگا ہوں بزرگان دین نے بہت قوت کے ساتھ اس واقعے کو کورڈ کیا ہے حالہ حضرت جیسی شخصیت نے اس واقعے کو کورڈ کیا ہے کہ نجم الدین قبرہ جیسی شخصیت اللہ اکبر یہ امام رازی فخر دین رازی صاحب تفسیر قبیر اللہ اکبر ہر مسئلک کا بندہ تفسیر قبیر کو مانتا امام فخر دین رازی کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت نجم دین قبرہ عام تو مشہور ہے ان کے مرشد تھے مرشد نہیں تھے صرف ایک مرتبہ محبت کے ساتھ ان کی بارگاہ میں بیٹھے تھے ایک مرتبہ بیٹھے تھے عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ بیٹھ نہ ہوا تو پھر ہوا کیا کہ جب آپ کا آخری وقت آیا تو شیطان آگیا کیونکہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ایمان خراب کرو لوگ بد عقیدہ کیوں زیادہ ہو رہے ہیں ادھر اپوزیشن کوئی نہیں ساتھ شیطان بھی ہے وہ کہتے ہیں نماز کی خیر ہے روزے کی خیر ہے یہ اس کا مسئلہ نہیں عقیدہ اگر خراب ہے تو مجھے فکر ہی کوئی نہیں پڑھے نمازوں پہ بھی دعو لگاتا ہے روزے پہ بھی دعو عبادات پہ بھی دعو لگاتا ہے کہ سیعی العقیدہ کہیں مسجد نہ بھر دے کیوں اس کا عقیدہ ٹھیک ہے اس کا تو سونے پہ سوہ گا ہے اس کا تو ہر عمل قبول ہے تو ان کا تو قبول ہی کوئی نہیں مرضی جتنی مرضی نمازیں پڑے مرضی جتنے مرضی روزے رکھے شیطان کو کیا مسئلہ ہے کیوں پھر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی کے پاس ایک شخص حضر ہوا حضر کرنے لگا حضور اللہ اکبر جلل شان ہوں کہ میں سچے رستے پہ آگیا ہوں کون سا سچا رستہ کہنے لگا پہلے میں مسلمان تھا اب عیسائی ہو گیا ہوں سمجھ نہیں آئی کہنے لگا پہلے میں نماز پڑھتا تھا وصوصے بڑے آتے تھے جب سے میں نے مذہب چینج کیا مجھے وصوصے نہیں آیا بڑے سکون سے میں پڑھتا ہوں پیر مہر علی شاہ صاحب جیسی شخصیت آئے ہائے رو پڑے آپ نے فرما بندہ خدا تو تو لٹ گیا ہے وہ یہ جو وصوصے آتے تھے چور وہاں آتا ہے جہاں خزانہ ہو وہ تو لٹ گیا ہے تو اب ساری رات بھی سجدہ کرے تو اسے کیا فکر ہے ساری رات بھی کھڑا ہو اسے کیا فکر ہے خزانہ تو جو تھا وہ تو گیا لٹ اصل یہ عقیدے پہ حملہ کرتا ہے نظریہ پہ حملہ کرتا ہے اس کا حملہ زیادہ نماز پہ نہیں اس کا حملہ زیادہ سے زیادہ عبادات پہ نہیں بڑا مسئلہ اسے بنتا ہے لیکن نظریہ جس کا خراب کر لیتا ہے پھر کہتا ہے تو حجد پڑھ نماز پڑھ جو کوئی فکر نہیں کیونکہ تیرا تو اکاؤنٹ ہی نہیں اکاؤنٹ میں آنے ہی نہیں گنتی میں نہیں آنا اللہ اکبر تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی جلل مہد القریم کی ذات گرامی جو بندے ہیں ان کی کتنی طاقت ہے حضرت امام فقر راضی رحمت اللہ کی ذات آخری وقت آگیا صاحب تفسیر قبیر پوچھو بزرگوں سے انہوں نے مٹی کو سونا ثابت کر سکتا تھا وہ بندہ دلیل ان سے علم کا بادشاہ ہے آپ کے لفظوں میں وہ طاقت ہے کہ بڑے علماء سلامیوں دیتے ہیں آپ کی جو گہرائی ہے سمندروں کو چھوٹی ہے امام فقر راضی کو چھوٹا بندہ نہیں ہے لیکن آخری وقت شیطان آگیا اس نے لوٹنا تھا کہا کہ یہ تو کام یاب جا رہا ہے لیکن چلو حملہ کر دیتے ہیں کہا رب کی کیا دلیل ہے تو نے بڑی دلیل دی ہیں رب کے ہونے کی کوئی دلیل آپ نے دی اس نے رد کر دی فرشتوں کا ستازرہ ہے علم تو بڑا تھا نا عدب سے مار کھائی صرف علم کام نہیں دیتا ساتھ عدب ہو علم کے بغیر عدب عدب کے بغیر علم پاس نہیں ہونے دیتا جی داخلہ داخلہ عدب ہے ہاں پھر سند ہے آگے دو چیزیں ہوتی ہیں پہلے ہوتا ہے داخلہ پھر ہوتی ہے سند عقیدہ ہے داخلہ عمل ہے سند عدب ہے داخلہ آگے عمل ہے سند تو جس کا یونیورسٹی میں داخل ہے ہی نہیں اسے سند کہاں سے ملے گی بولیے جی تو اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ اس دلیل کو میں رد کر تین سو ساٹھ دلیلیں دی امام فقر دیر رازی نے عطا اس نے زیر کر لیا پھر عالم تو تھا نا جی تو اب علمی بحث ہو رہی ہے تو پھر زیر ہونا پڑا اس نے دلیل دے دی پھر دلیل کے اوپر دلیل دلیل کے اوپر دلیل دلیل کے اوپر دلیل جن کے پاس ایک مرتبہ بیٹھے تھے عقیدت سے عقیدت سے بیٹھے تھے صرف نشست کی حضور دعا کر دینا ایمان سلامت رہے دعا کرنا اور بزرگوں کے پاس جاؤ نا تو باہر کے لیے جایا کرو پہلے اندر کے لیے جایا کرو پھر باہر چلا جہاں باہر ہو جائے آج بزرگوں کے پاس جاتے ہیں یہ مل جائے یہ مل جائے یہ مل جائے دولت مل جائے اللہ کے بندے مجہ دیئے دو دواستے گوئے مفت چون دن اللہ کے بندوں کے پاس جاؤ ایمان کی سلامتی کے لیے اللہ کے بندوں کے پاس جاؤ کہ ہمیں اللہ کے نبی کا قرب مل جائے رسول اللہ راضی ہو جائے نماز میں مزا آئے ذکر میں مزا آئے حضور کو دعا کریں میرا اندر صاف ہو جائے جی انگلینٹ ہی جانا ہے امریکہ ہی جانا ہے سارا کچھ جانا ہے اللہ سونے دی دکان تے کہیں ہاں تے بولچے لینی جانا ہے پھر کی فائدہ ہے بھی سونے کی دکان پہ سونو لو تو اگلیاں بھی راکھ لیں ان کے چونکہ حسن سے سودا بھی اچھنا ہے جی تو اس لیے اللہ والوں کے پاتھ جاؤں ایمان کی سلامتی کے لئے حضور دعا کر دیں ایمان سلامت رہے اگر میری نصیت مانو تو ایمان کی سلامتی سے بھی پہلے یہ دعا مانگ گئے دعا کریں حضور کی محبت سلامت رہے حضور کی محبت سلامت رہے تو اگر وہ محبت سلامت ہے تو ہارشہی سلامت ہے اللہ اکبر تو آپ گئے دعا کے لئے تو ادھر شیطان نے حملہ کر دیا آخری وقت ہے نزا کا قریب تھا کہ ایمان کو لوٹ لیتا ہاں امام میں اور تُو کس باقی مولی ہیں فضل سے ہی کام چلیں گے حضور کی نگاہ سے کام چلیں گے مرشد کی توجہ سے ہی کام چلیں گے ان کی نگاہ سے ہی کام ہوگا ورنہ ہمارا حال کوئی نہیں امام لٹا لیا جنہیں نے شیطان نے لٹایا کہا نہیں کیسے نہیں کیسے تین سو ساٹھ دلیلیں دی ادھر جن کے پاس ایک مرتبہ جا کے بیٹھے تھے وہ وضو کر رہے تھے ایسے وضو کر رہے تھے تو پانی کا ایسے چیٹا مارا ہے ایسے بارا وہ کہا اس مردود کو کیوں نہیں کہتا کہ میں بغیر دلیل کے رب کو مانتا ہوں میں بغیر دلیل کے رب کو مانتا ہوں اچھا پانی میں نے یہاں پھینکا ہے کہاں تک گیا ہوگا حافظہ سنساہ تک گیا ہے ان تک گیا ہے آگے کہاں گیا ہے لیکن یہ میں نے پھینکا ہے لیکن جس ہاتھ میں طاقت رب کیا جاتی ہے سبان اللہ سبان اللہ حتی یتقرب علیہ بن نوافل جو میرے نوافل کے ذریعے میرا کون بے اختیار کرتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بہرتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اب رب کی سماعت کتنی ہوگی رب کا دیکھنا کہاں سے ہوگا رب کی طاقت کتنی ہوگی اب امام فقر الدرازی کے پاس پانی کس نے پہنچایا بندے کی تو طاقت اتنی تھی کہ دو میٹر پہنچا دیں لیکن جب بندے کے ہاتھ میں طاقت رب کیا جاتی ہے تو جہاں رب چاہتا ہے وہاں پہنچا دیتا یہ دیکھنا ایک چھوٹ سادی سی مثال دے کر میں آپ سے ارض کروں گا اللہ اکبر جللہ شانم لوہا ہے لوہا ہے اس کی اصل بھی لوہا ہے اس کی نسل بھی لوہا ہے اس کا ظاہر بھی لوہا اس کا باطن بھی لوہا لیکن جب آگ کا مرید ہو جاتا ہے آگ کے ہاتھ میں بیعت ہو جاتا ہے آگ کے دامن میں چلا جاتا ہے کچھ دیر آگ اپنا فیض دیتی ہے پورا دباتی ہے جلاتی ہے اللہ اکبر اسے گند نکالتی ہے لیکن ایک وقت آتا ہے لوہا لوہا نہیں رہتا آگ بن جاتا ہے لوہا آگ بن جاتا ہے اب ہے تو لوہا لوہا آگ نہیں بنا لیکن آگ نے پورا اثر اپنا فیض دیا ہے لوہے کو اب لوہا آگ والے قوم کر رہا ہے لوہا بندہ بندہ ہے لیکن جب فنا فر اللہ ہوتا ہے فنا فر رسول ہوتا ہے وہ رنگ چڑتا ہے رہتا بندہ ہے کرتا خدا والے کام ہے بندہ خدا نہیں بنتا نہ شرک ہوتا ہے نہ بیدت ہوتی ہے بندہ بندہ ہی رہتا ہے لیکن جب قرب ملتا ہے حتی جتا کر رب علیہ بن نوافل جب صفات کا رنگ چڑتا ہے دیکھنے کی صفت کا رنگ چڑتا ہے تو دیکھتے ہی جاتا ہے سننے کی صفت کا رنگ چڑتا ہے سمی بصیر جب صفت کا رنگ مالک کا چڑتا ہے تو پھر اس کے اندر وہ طاقتیں آ جاتی ہیں اللہ اکبر جللہ شانہم تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے ہوتا کیا ہے کہ اللہ اکبر جللہ شانہم بیٹھا بندہ ادھر ہوتا ہے اب بلقیس کا تخت ہزاروں میل دور سے لانا بندے کی طاقت نہیں نہ بندہ لاسکتا ہے بندہ تو بندہ ہے ہزاروں میل دور تخت تو رب لاسکتا ہے مردے تو رب زندہ کر سکتا ہے لیکن رب جس کو دیتا ہے طاقت جب رنگ چڑ جاتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے بلقیس کا تخت لانا ہے جن کہتا ہے جی دوڑا اگنٹے لگن کے محفل برخواست ہوئے گی تو اتنی دیت میں لے آنگا اور فرمایت چپ کر میں نے یہ دے تو جلدی چاہیدہ ہے مجھے تو جلدی چاہیے اللہ اکبر جللہ شانہو حضرت عاصب بن برخیہ کھڑے ہوئے حضور میں لاسکتا ہے کتنی دیر فرمایت دیر کی کیا بات ہے آنکھ جبکنے سے پہلے میں لے آنگا آنکھ جبکنے سے پہلے میں لے آنگا اللہ اکبر جللہ شانہو کیسے اللہ حضور کیسے آپ دیکھیں اللہ اکبر آپ آنکھ جبکیں آنکھ جبکی سامنے تخت بیٹھا وہ یہ بندے کا قوم نہیں اب لہا آکھ آکھ والا قوم کر رہا ہے کس وجہ سے اب وہ رب کی طاقت ہے رب کی طاقت ہے ایسے توجہ کی اور پھر علماء سے پوچھو کہ صرف کتاب کا علم تھا ان کے پاس لٹا لے پیر نیسن دے چھاپا لے پیر نیسن مولوی صاحب تھے وہ وہ کیا تھے میں نے صرف اشارہ کر دیا وقت تو اتنا ہے نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں کیا کہ ورمائے ان کے پاس کتاب کا علم تھا تو جس کے پاس تھوڑا سا علم ہو اس کی یہ شان ہے تو جس کو رب نہیں علم القرآن خالق الانسان جس کو رب نہیں پڑھایا ہو تھوڑا علم ہو تو یہ شان ہے تو جس کو حساب ہی نہ دیا ہو حساب ہی نہ رکھا ہو اللہ اکبر جللہ شان ہو ان کی پھر طاقت کتنی ہوگی تو برحال اب کیا تھا اب سمجھ آگئی یہ تھی اللہ کے ولی آصب بن برخیہ کی کرامت سلمان علیہ السلام کے امتی کی کرامت کہ ہزاروں میل دور تخت یہ سورہ نمل پڑھ کے دیکھیں اب تفسیر پڑھ لیں کہ ہزاروں میل دور تخت تو بڑا کتنا تھا حضرت سے پوچھیں کتنا بڑا تھا کتنا چوڑا تھا چالیس غز لمبا چالیس گر چوڑا اتنا تخت مقفل کمرے میں کمرہ کمرے میں کمرہ کمرے میں کمرہ سات کمروں کے پیچھے پھر تالے پھر بندے کھڑے ہیں لیکن اللہ کے بندے کی طاقت دیکھو کہ آنکھ جبکنے سے پہلے توجہ سے لیا ہے توجہ سے وہ تخت اچھا یہاں میں ایک آپ سے سوال کروں چونکہ بات تو آپ سمجھ گئے ہیں لیکن سوال کروں تو آپ جواب آسانی سے دے سکیں گے سلیمان علیہ السلام کا امتی آنکھ جبکنے سے پہلے اگر تخت لا سکتا ہے تو پیروں کا پیر غوثِ آزم بارہ سال کا بیڑا کیوں نہیں تار سکتا آج درد پڑتی ہے لوگوں کو یہ کیسے ہو گیا جی کانیاں کریان جی مولوی گلہ کر دیں جی اور تو قرآن تو پڑ تو نے قرآن کو پڑھے کہ سلیمان علیہ السلام کا امتی تو امتوں میں جو جتنے نبی ہیں ہر امت سے یہ امت افضل ان ولیوں سے یہ ولی افضل تو اس امت کے اولیاء کا بھی جو لڑا ہے وا وا میران شاہ شاہ دا سید دویں جہانی غوثِ آزم پیر پیران دا ہے محبوب سبحانی نانک دادک ولوں اچھا سچھا حسبوں نسبوں نبیان علوں گھٹ نہ ریا ہر صفتوں ہر وسبوں سیوری اندے موئے جوائے تے سکھے نیر وگائے کھتے روح فرشتیاں ہاتھوں لکھے لیکھ مٹائے کیا بات ہے کہ اگر سلمان کا امتی یہ شان رکھتا ہے کہ آنکھ جبکنے سے پہلے لا سکتا ہے اللہ اکبر جللہ شان تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم یہ قرآن کو کسے ہیں سمجھنے کے لیے سلمان علیہ السلام کے امتی کا کسہ اس لیے رب نے بتایا کہ محبوب یہ امت سمجھے کہ اگر سلمان کے نوکر کی یہ شان ہے تو محمد کے نوکر یہ سمجھنے والی بات ہے یہ سوچنے والی بات ہے اللہ اکبر جللہ شان مردے کیسے زندہ کرتے ہیں بھئی رب کا کام ہے مردے زندہ کرنا لیکن جب رب کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے بندہ جب رب کا قرب ہو جاتا ہے رب آنکھ بن جائے رب زبان بن جائے رب کا یہ حدیث قدسی ہے پوچھو علماء سے اللہ اکبر جللہ شان تو اب ہے لوہا لیکن قام آگ والے کرے گا تو اب دیکھئے جی کیوں حضور غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ نوکہ تذکرہ نور ہے آپ نا بغداد شریف کے اندر ایک عیسائی آ کے مجمع میں کہنا لگا کہ تمہارے مسلمانوں تمہارے نبی نے تو مردہ نہیں زندہ کیا تو ہمارے نبی نے تو عیسی علیہ السلام نے تو مردہ زندہ کیے کوئی ہے تو لے کے آو حالو کہ وہ ایسی باتیں کرنے والا تھا سرکار کے بارے میں اللہ اکبر جللہ شان امام راضی نے لکھا ہے اللہ اکبر بلکہ قاضی ایاز نے فرمایا مردہ زندہ کرنا تو آسان ہے اس کے اندر روح ہے میرے نبی نے تو پتھروں کو کلمہ پڑھایا تو مردے کی بات کرتا ہے جس میں روح ہی نہ ہو سرکار نے تو پتھروں کو کلمہ پڑھا دیا ہے درختوں کو بلا لیا ہے اللہ اکبر جللہ شان تو اس اعتبار سے برحال وہ بحث لمبی ہے غوثِ آزم کو پتا چلا کسی نے بتایا کہ ایک ڈاکو ایمان لوٹ رہا ہے مسلمانوں کو کہتا ہے کہ عیسیٰ کی شان زیادہ ہے اور آپ کے نبی کی کیا شان ہے اور صرف دلیل کیا دیا کہ مردے زندہ کرتا ہے غوثِ آزم اپنا جببہ پہن کے آئے 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 آپ آئے دستار پہنی آپ نے شریف لائے اللہ اکبر جللہ شان ہو تو آپ نے فرمایا ہاں بھئے کیا مسئلہ ہے پورے مجمع پہ روپ تاری ہو گیا آپ کو اللہ نے وہ شانیں اور وہ عزتیں عطا فرمائی تھی ہاں پڑو بزرگوں کے اقوال پوری کائنات میں نبیوں سے اللہ کوئی نہیں اور نبیوں میں جتنی شان سرکار کو ملی ہے کسی نبی کو نہیں ملی ہمارے سرکار کو کسی نبی کو نہیں ملی اور ولیوں میں جتنی شان حضور غوثِ آزم کو ملی ہے کسی کو نہیں ملی موجزات میں جتنے موجزات انبیاء کو دیئے کسی نبی کو اتنے موجزات نہیں ملے جتنے موجزے حضور کو اللہ نے عطا فرمائے اور ولیوں میں جتنی کرامتیں حضور غوث پاکی ہیں کسی ولی کی نہیں سرکار جب پیدا ہوا ہے پیدا ہونے سے پہلے چرچے تھے انبیاء کرام کے آگے اور یہ واحد غوثِ آزم کی ذات ہے کہ ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے تو جنید بغدادی جیسے حضرتِ ویسے کرنی جیسے آپ کی تعریف کرتے تھے کہ پانچمیں صدی میں ایک بادشاہ آئے گا پانچمیں صدی کے میں ایک مرد آئے گا پانچمیں صدی حضرتِ جنید بغدادی نے تو پورا خطبہ دیا فرمائے گی امانتیں ان کو دے دینا وہ ہمارے بعد آئیں گے اور وہ معمور من اللہ ہوں گے اور رب کے حکم سے کہیں گے قادمی حادہ راقبات نالا قلی ولی اللہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہیں حضرتِ جنید بغدادی جیسے اعلان کر رہے ہیں حضرتِ ویسے کرنی نہیں سر اٹھایا حضرتِ عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ اکبر اتنی دیر کر دی حضور حضور نے دعا کے لیے کہا تھا تو میں دعا کر رہا ہوں سلطانِ باہو نے حضرت لکھا ہے کہ دعا کر رہا ہوں اب سنیے تو پھر دعا کی ہے کہاں دعا کیا اللہ نے آدھی امت کے بخشنے کا وعدہ کیا حضرتِ ویسے کرنی جنہیں حضور کہیں دعا کے لیے کوئی چھوٹی ہستی ہے کہا آدھی امت بخشنے کا کہا ہے تو کہا میں نے رب سے ارض کی کہ آدھی بھی بخش دے میرے کہنے پر فرمایا نہیں آدھی اس امت میں ایک عبدالقادر ہوگا اس کی شفاعت سے ہم بخشیں حضرتِ سلطانِ باہو جیسا بندہ یہ لکھ کیا ہے کہ حضور غوثِ عظم ان کا یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے حضور ابھی تشریف نہیں لائے تو نبی اعلان کر رہے ہیں یہ تشریف نہیں لائے تو ولی اعلان کر رہے ہیں اچھا ہے بڑی خاص بات ارز کر رہا ہوں جب حضور آئے تو سجدہ کیا کیونکہ مقام نبوت تھا اور غوث پاک آئے تو روزہ رکھا غوثِ عظم درمیانِ اولیاء چون محمد درمیانِ انبیاء یہ مسئلہ اصل میں جو شان نبیوں میں اللہ نے حضور کو عطا فرمائی ولیوں میں حضور غوثِ عظم کو عطا فر اور سنو آپ کا سینہ پھڑ جائے گا یہ بات سنتے ہوئے میں صرف اس کو پردہ ہٹا کرنی بات پردے میں رکھ کرنا چاہتا ہوں حضرتِ اللہ حضر موسیلی فرماتے ہیں بارہ سال میرے والد حضور غوثِ عظم کی خدمت میں رہے لیکن میں نے کیا دیکھا کہ حضور غوثِ عظم کے جسم پہ بھی مکھی نہیں بیٹھی آپ کا بول بھی زمین کھا جاتی ہے آپ کے پسیدے میں بھی خوشبو تھی جو خصائص سرکار کے تھے وہی شہنشہ بغداد کے تھے تو میں نے عرض کی کہ حضور یہ تو شان سرکار کی ہے یہ تو خاصا سرکار کا ہے تو یہ آپ کا میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے جسم پہ بھی مکھی نہیں بیٹھی ولیوں میں واحد حضور غوثِ عظم ہیں کہ جن کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتے آپ کا بول بھی زمین کھا جاتی تھی آپ کا پسینہ خوشبو دار تھا تو حضرت خیضر مصلی فرماتے ہیں صاحب بہجات اللہ سرکار نے لکھا ہے کہ پوچھا کہ حضرت یہ کیا وجہ ہے تو آپ نے ایسے جلال میں آگے آپ نے فرمائی یہ میرا کمال نہیں تلہ ہی حادہ وجود جتی لا وجود عبدالقادر فرمائی عبدالقادر کا وجود رہا ہی نہیں اب مصطفیٰ کا وجود بند چکا یہ مقام ہے حضور غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کا اللہ اکبر وقت ہوتا تو میں اسے مزید کھولتا لیکن حضور غوثِ عظم جب تشریف لائے نا تو عیسائی سے فرمایا ہاں بھئی کیا مسئلہ ہے جی آپ کہ نبی نے تو مرد زندہ نہیں کیے تو ہمارے نبی نے تو قرآن آپ کا کہتا ہے کہ مرد زندہ آپ نے فرمایا چھاٹ وہ بھی ہمارے تھے یہ بھی ہمارے ہیں بات اپنی کر کے کہ تُو مرد زندہ کرتا ہے گلنگ کرنا ہے تُو زندہ کر سکتا ہے وہ چپ کر گیا وہ دانے ہی کوئل کوئی نہیں کیسے کرتا تو آپ نے فرمایا تُو میرے نبی کی بات کرتا ہے میں نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں میں فرمایا لے جا مجھے قبرستان میں جس قبر پہ ہاتھ رکے گا عبدالقادر جلانی نبی کا نوکر اس مرد کو زندہ کرے گا تُو نے کیا سمجھے ہمارے نبی کو چیلنج کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان زیادہ فرمائے یہ نہیں کہ ان کی کم تھی لیکن ہمارے سرکار تو ہمارے ہیں دنیا کے دلکش نظارے نہ ہوتے کسی کو کسی کے سحارے نہ ہوتے محبت نہ ہوتی عداوت نہ ہوتی مصیبت نہ ہوتی یراحت نہ ہوتی خلیل و قلیم و صفی بھی نہ ہوتے ولی بھی نہ ہوتے نبی بھی نہ ہوتے نہ تورات ہوتی نہ انجل ہوتی نہ دنیا میں فوج عبابل ہوتی نہ قرآن آتا نہ توہید ہوتی نہ بخشش نہ بخشش کی امید ہوتی نہ لوحوں کلم نہ یہ چاند تارے نہ جنت نہ دوزخ نہ دریا دہارے جہاں میں کسی شئے کا سایہ نہ ہوتا جو رب نے محمد بنایا نہ ہوتا اب حضور غوث شعظم نے فرمایا ابھی لے چال مجھے قبرستان اب ہزاروں کا مجمع قبرستان کی طرف غوث عاظم قبرستان میں صاحب بہجات الاسرار نے لکھا ہے قبرستان کی طرف جب مڑے تو وہ آگے آگے تھا عیسائی مبلغ آپ نے فرمایا ہاں بھئی کون سی قبر ہے انہیں کو پرانی جی قبر ٹوڑی کہ جیڑی پرانی جی ہوئے کیونکہ چوڑا سی چوڑے کا نظریہ تھا کہ اندر کچھ نہیں ہوگا اندر کس کا نظریہ تھا چوڑے کھا بڑی مشکل نہ لکھ پرانی جی قبر تھے یہ آپ نے فرمایا اس بات کو چھوڑ اگلی بات تمہیں بتاؤں یہ جو قبر والا ہے صاحبِ قبر یہ کس نبی کا امتی ہے میں عبدالقادر تجھے بتاتا ہوں تُو نے میرے نبی کی بات کی اور یار پتا چلا امتی وہ ہے جو نبی کی عزت پر پہرا دے اور نبی کی عزت کا تحفظ کرے امتی بتائے چھٹ مجھ سے بات کر ہم سے بات کرو اس لئے امامِ راضی نے لکھایا کہ کیوں اللہ تبارک و تعالی نے باقی انبیاء کرام علیہ السلام سرکار کی شان سرکار کی شان پر اس امت نے اتنا پہرا دیا کسی نبی کی امت نے پہرا نہیں دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خیرِ امت ہے سب سے بہترین امت ہے کہ یہ اپنے نبی کی عزت پر مر بیٹتی ہے گناہگار ہوگا بڑا بے نمازی بھی ہوگا بہت کمیاں اس کے اندر ہوں گے لیکن جب نبی کی عزت کا مسئلہ ہے گا پہلی صف میں کھڑا ہو جائے گا جب کرو میں گناہگار ہوں لیکن مدینہ والے کا غدار نہیں یہ اس امت کی شان ہے تو اس نے نا اپنے قبر پر ہاتھ رکھا تو حضور غوث آزم نے فرما یہ دانیال علیہ السلام کی امت کا بندہ تھا لیکن اگلی بھی بات تجھے بتاؤں آئے 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 جنہیں تو جنہیں ہوں دیں نا پھر آپ نے فرمایا بتاؤں کہ یہ دنیا میں کرتا کیا رہا ہے پھر دانیال علیہ السلام کہاں اور کہاں سرکار کی امت اور پھر حضور غوث آزم بتا دیں کہ یہ کرتا کیا تھا تو آپ کہنے لگا جی 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 بتا دیں وہ تبلیغی زبن میں کہنے لگا جی جی بتا دیں تو اس نے کہا چونکہ تبلیغ کرنے جو آیا تھا تو آپ نے فرمایا بھئی تبلیغ کرنے سے پہلے سوچو تو سہی نا کہ کوئی پلے بھی گل ہے کے نہیں جی اللہ اکبر تو حضور غوث آزم رضی اللہ تعالی نے فرمایا یہ بندہ بینڈ واجہ وجاتا تھا ڈول وجاتا تھا بانسری وجایا کرتا تھا آپ نے فرمایا زندہ تو ہوئی جائے گا انہوں چھاڑے اے دس سوپی اتھیارانہ لے زندہ ہوئے کہ انجھے زندہ ہو جائے جو بجاتا تھا بجاتا کھڑا ہو جائے بادشاہِ حرد و عالم شاہ عبدالقادرست جیسے نہیں کہہ گئے شاہِ نقشبند بادشاہِ حرد و عالم شاہ عبدالقادرست سرورِ اولادِ آدم شاہ عبدالقادرست آفتاب و محتاب و عرش و کرسی و قلم نورِ قلب از نورِ آزم شاہ عبدالقادرست اللہ اکبر ورمایا کوئی دول بجاتا کھڑا ہو انہیں ہاتھ بند تو دیوڑ دے ہو جیسے آپ کی مرضی ہے آپ نے اگلی بات سننے والی ہے جو میں نے بات سمجھانی تھی اللہ اکبر کے رب زبان بن جاتا ہے رب آنکھ بن جاتا ہے اس کا اظہار حضور غوثِ آزم رضی اللہ عنہ کی زبان سے ہوا فرمایا تمہارے نبی جب مردہ زندہ کرتے تھے تو کیا کہتے تھے کہتے دیجی کم بِ اِذْنِ اللَّا اللہ کے حکم سے زندہ ہو فرمایا میں آنکین لگاوں سون کم بِ اِذْنِ یہاں پر بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ مسئلہ کیا ہے کہتے ہیں جی دیکھو جی مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں غوث پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے حکم سے زندہ ہو اب حضور غوثِ آزم نے فرمایا کم بِ اِذْنِ قَبْرْ فَتِی مردہ کھڑا ہو گیا یہ حضور قیامت آگئی ہے فرمایا قیامت نہیں آئی یہ شامت آگئی ہے اب بات تو سچی تھی سریعہ مردہ زندہ ہو گیا اگر رستہ غلط ہوتا تو مردہ تو کم بِ اِذْنِ کیوں فرمایا بِ اِذْنِ اللہ ہی ٹھیک تھا اللہ کے حکم سے زندہ ہوتا ہے بندے کے حکم سے تو ہو نہیں سکتا لیکن کیوں فرما کم بِ اِذْنِ اب یہ تھا کہ یہ زبان ان کی تھی بول وہ خود ہی رہا تھا اولیاء سے زیادہ معرفہ توحید کون بیان کر سکتا ہے اہلاللہ سے زیادہ توحید کا محافظ کون ہے اللہ اکبر یہ زبان صرف ان کی تھی جیسے رب نے فرما میں ان کی زبان بن جاتا ہوں بن گیا نا تو اس وقت کم بِ اِذْنِ اللہ کہتے ہیں کیونکہ مسئلہ اور تھا فنا فِ اللہ کے مقام پر کھڑے تھے اس وقت حضور غوثِ عظم اس صفت میں کام کر رہے تھے کہ فنا فِ اللہ کے مقام پر اب اللہ کون ہے اگر کہتے ہیں اللہ فرما کم بِ اِذْنِ وہ رب کی آواز تھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی آواز تھی اللہ اکبر کے میرے حکم سے زندہ ہو تو اس حوالہ سے مقتدر سامی نظرات آپ دیکھیں میں نے بات صرف اتنی آپ کو سمجھانی چاہی وقت بڑی جلدی سمجھ چکا ہے اور میرا دھیان گھڑی کی طرف گیا ہے تو اللہ اکبر جللہ شانوں دیکھا ہی نہیں کہ اتنا وقت غزر گیا ہے جی شیطان کی طاقت شیطان کی طاقت دشمن کی طاقت ہے تو پیاروں کی طاقت واسے ایک نقدے یاد ہو گیا مسئلہ حال ہو گیا ہے ولی کی شان کا منکر کبھی بندہ نہیں ہوگا کہ اگر شیطان کو اتنی طاقت دشمن کو اتنی طاقت دی ہے تو اپنے پیاروں کو کتنی طاقت دی ہوگی اللہ اکبر جللہ شانوں اور شیطانی طاقت کتنی ہے شیطانی طاقت دیکھیں داتا صاحب آئے شیطانی طاقت کا اظہار ہے شیطانی طاقت کا جی یا مائی دودھ نہیں دینا آپ نے فرمایا دے رہا وہ زور ساڑھے دودھ دیتا پانی پہ خون آ جائے گا ساڑھا تا جوگی لندہ روز دودھ لندہ داتا صاحب نے فرمایا میں نبی کا غلام ہوں تو چھاڑیس گل دودھ مجھے دے گجر سارے کیوں دودھ دیں دیں کیوں دودھ دیتے ہیں اصل مسئلہ عورتہ وہ گجران دی مائی نال مسئلہ ہویا اللہ اکبر جللہ شانوں تو آپ داتا صاحب نے فرمایا بھئی دودھ مجھے دو اگلی میں دیکھوں گا دو ترے درے دودھ نہ آیا تو انہیں اپنا منتر جنتر پھیڑے بھی ہویا کی ہے اگلی تے دودھ آندہ سی انہیں آندہ اللہ اکبر اس نے حملہ کیا ادھر سے ولی کی نگاہ ہوئی کچھ بھی نہ ہوا پھر عملہ کیا داتا صاحب کی نگاہ ہوئی کچھ بھی نہ ہوا پھر عملہ کیا اس نے کہا کہ یہ کوئی نئی طاقت والا آگیا ہے اللہ اکبر جللہ شانوں وہ پھر بہر آیا حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی کی ذاتِ گرامی نے فرمایا اس کو میرے پاس لے آؤ جب آگیا تو اس نے کہا کہ جی میں طاقت رکھتا ہوں جی دکھاؤ طاقت کیا ہے یہ ہے شیطانی طاقت لوگ کہیں دیں لوگ تو ٹھڑ پیڑ رام آ جائے تا کہیں دیں بڑی پہنچی سرکار ہے اللہ کے بندوں اپنا ذہن عقیدہ مضبوط رکھو دجال کیا کرے گا قرب قیامت کو مرد زندہ کرے گا تو اس کا کلمہ پہل دو گے اتنا ذہن کمزور کے لوگ عیسائیوں کے پاس جا رہے ہیں ٹھڑ پیڑ رام آ گیا پتر ہو گیا میں منت سنی کی عالم ایس واسطے لا رہے ہیں بھئی اللہ کے بندوں دیکھو تو صحیح ہے کیا اتنا کمزور نظریہ تم رکھ رہے ہو عقیدہ اتنا کمزور ہے تو پھر دجال کے بارے میں کیا کہو گے اے بڑی پہنچی سرکار ہے جی کتے پہنچی ہے جہاں نمد کنارے تھے یہ باتیں سخت نہیں ہیں ہم بڑی دردمندی سے آپ کو مشورے دیتے ہیں یار مسلمان کا تو جو نظریہ ہے اللہ اس کے رسول پر اتنا پختہ ہو اتنا پختہ ہو وہ ہوا میں اڑنے لگا جوگی داتا صاحب بھی پھر داتا صاحب تھے ادھر شیطان کی طاقت تھی یہ تھا دشمن کی طاقت اب دیکھو دوست کی طاقت ولی کی طاقت داتا صاحب نے اپنے جوتے جو تھے انہیں فرمایا اپنے کھڑے ہوا جو تھے ان کو فرمایا فرمایا انہوں تھلے لاؤنا ذرا لاؤ تھلے آپ کا جوتا گیا پھر اس کے سر پہ پڑ رہا ہے درل درل جوتے اس کے سر پہ پڑ رہے ہیں بے ہوش ہو کے نیچے گرا تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا کہنے لگا جی مجھے معافی دیں فرمایا یہ تو میری جوتی کی شان ہے جو سیدھے نہ ہوں ہم انہیں جوتوں سے سیدھا کرتے ہیں صرف سمجھانا یہ چاہتا ہوں شیطانی طاقت ہزار گرہ روحانی طاقت آگے ہے رحمانی طاقت آگے ہے اس لئے روحانی طاقت کے پیچھے رہنا ہے اور ولی کے پاس کون سی طاقت ہوتی ہے ولی اللہ دوست اللہ کے تو جب اللہ کے دوست ہیں تو پیچھے رہے کیا گیا ہاں جی اچھا یہ ایک بات مجھے محیان صاحب رحمت اللہ تعالی کی زیادہ گرامی نے آپ نے شازیر صاحب کا ہر دفعہ ہمارے اوپر گلہ ہوتا کہ جائم تھوڑا دیتے ہیں دیٹھ گھنٹہ تقریر کرتے ہیں اللہ اکبر گلہ کرتے ہیں آپ ہاں جی چلو آج پانچ منٹ بڑھا دیتے ہیں لیکن پھر بھی سوا گھنٹہ نہیں ہوگی گھنٹہ ہی ہوگی اللہ اکبر میاں صاحب نے نا تسبیح ایک دن توڑ دی کیا کی تسبیح توڑ دی یہ تسبیح ہوتی ہے میں نے بھی رکھی ہے آپ کے پاس بھی تسبیح ہوگی جب تسبیح توڑی نا ایسے تسبیح توڑ دی تو جب تسبیح توڑی تو میاں صاحب رحمت اللہ تعالی نے جب توڑی آپ نے آپ وجہ دانی کیفیت میں اے نہیں کہ تو ساں بھی تسبیح توڑ دیو میں بھی رکھی یونیورسٹی کا جو سٹوڈنٹ تھا اس کا میار اور ہوتا ہے پریمری کا اور ہوتا ہے پریمری دے بستہ بھی نہیں چکن ہوندہ وہ ڈریور چکن لے جاندہ ہے تو یونیورسٹی لے ہیں دو ترے کتابہ ہوتی ہیں ہاں جی انتے مبائلہ چی حرشہ پار دیتی ایسے ہی ہے نا جی تو ایک پریمری والا ریسٹ کریں اس کی کتابیں تھوڑی ہوتی ہیں یہ تو یاران بجے جاتا ہے دو بجے آ جاتا ہے تو میں سارا دن پریمری والا پریمری والا ہوتا ہے یونیورسٹی والا یونیورسٹی والا ہوتا ہے مبتدی اور ہوتے ہیں منتحی اور ہوتے ہیں مبتدی کے لیے تسبیح ضروری ہے جو منتحی ہے جو سامنے دیکھتا ہے اس نے کس کو گرنا ہے کیا گنے گا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ تو سامنے دیکھ رہا ہے اسے تو تسبیح کی ہوش ہی نہیں اسے تو کھانے کی ہوش ہی نہیں اسے تو پینے سامنے یار کا دیدار کر رہا ہے اللہ اکبر تو تسبیح توڑ دی جب تسبیح توڑی تو کسی نے پوچھا مہین صاحب آج تسبیح توڑ دی ہے آپ نے سمجھانے کی خاطر ایک بہت بڑا مسئلہ سمجھایا آپ نے فرمایا مانو خیال آیا ہے کیا ہے بات بڑی سمجھا دی کہ ولی راب کے ہوتے ہیں تو راب دیتے وقت حساب کرے گا اتنا دوں اتنا دوں اتنا دوں اتنا دوں اتنا دوں حساب تو نہیں کرے گا بے حساب دے دے گا یہ میرے یار ہے یہ میرے محبوب ہیں اللہ اکبر جللہ شانہ تو اس لیے اللہ کے جو بندے ہیں آج شان اولیاء پر تھوڑی سی بات ہوگی حضور غوثِ عاظم کا تذکرہ بھی ہو گیا حضور غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کے لیے تو راتیں چاہئے کہ آپ کا کیا مقام ہے آلہ حضرت نے حضرت جس کے بارے میں لکھا ہو واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے والا تیرا کبھی واہ کو پڑھیں تو سہی نا واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے والا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا سر بلا کوئی کیا جانے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھے ہوئے پلوان تیرا کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابھی قاسم ہے کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا اور اکتاب جہاں کرتے ہیں قعبہ کا تواف قعبہ کرتا ہے تواف درے والا تیرا امام احمد رضا لکھ رہے ہیں ہاں جی کوئی نات خانی لکھ رہا ہے آج اس نے ڈائری پکڑی ہو جڑا ساریاں سٹیجن تے ٹوڑ جائیں آلو ساریاں سبزیاں پاک جائیں ایسا نہیں ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلویر احمد اللہ علیہ لکھ رہے ہیں اللہ اکبر کہا اور اکتاب جہاں کرتے ہیں قعبہ کا تواف قعبہ کرتا ہے دواف اور پھر اگر اپنا مسئلہ بھی بیان کر دیا تو جسے در در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا بیعت میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا اور اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ مارے نہیں جاتے کمیٹی والے بھی اس کتے کو نہیں مارتے جس کے گلے میں پٹاؤ قادری ہو چشتی ہو اویسی ہو نقشبندی ہو زوروردی ہو اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ نہیں مارے جاتے اشر تک ہے میری گردن میں پٹا تیرا اللہ اکبر اللہ آپ کو بہت برکتیں عطا فرمائے سب کو خیرات عطا فرمائے اور اسی ذوق و شوق میں سلام پڑھیں اور سلام کے بعد پھر صف بھی بنائیں نماز بھی پڑھیں گے نشانی جماعت کے ساتھ پڑھیں گے ولیوں کی تعلیمات ہیں حضور غوث آزم راضی ہوں گے نماز ٹھیک ہے اللہ پاک آپ پہ فضل فرمائے مختصر سلام اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو کے پھر صفیں پڑھ کے اور میرے خالے آج کاری صاحب سے فائدہ اٹھا لیں کیونکہ سلام پڑھیں گے آپ کا انتظار کر لیں گے مختصر پر چلو آپ کر لیں اپنی جگہوں پڑھیں گے ہی دا ایت پہلا کو سلام شمع بز میں ہی دا ایت پہلا کو سلام جی سوہانی گھڑی چمکا تیر باکا چاند جی سوہانی گھڑی چمکا تیر باکا چاند اس دل افروز ساعت پہلا کو سلام مصطفی جان رحمت پہلا کو سلام کاش مہشر میں جب ان کی آمد ہو اور بیجے سام ان کی شوقت پہلا کو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رازہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رازہ مصطفی جان مجھ سے خدمت مجھ سے خدمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہی دا ایت پہلا کو سلام سور اخلاح شریف اور فاتح شریف پڑھ کے میں لکھ فرما دیا لنگر شریف جو ہے لکھا اللہم صلی اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد 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 بالخصوص حضور کے توصل سے قبول فرما اس کے سواب سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول بالخصوص حضور کے دربار میں پیش کرتے ہیں اللہ حضور کے والدین کریمین تیبین حضور کے ازواج پاک اصحاب پاک اولاد پاک آج تک مومنین مومنات مسلمین سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول سب کے درجاتِ علیہ بلند فرما خصوصاً بالخصوص حاضرین کے جتنے متعلقین صاحبِ ایمان پر دفع ہے بالخصوص پیرِ پیران میرے میران شاہِ جیلان غوثِ سمدانی قطبِ ربانی شہبازِ لامقانی شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی قدسِ راہ و نورانی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و مجدور آپ کے درجات بلند فرما آپ کے توصل سے اللہ کریم جتنے اولیاء آرام فرما رہے ہیں قرب و جوار کے اندر حاضرین کے جتنے متعلقین صاحبِ ایمان پر دفع فرما گئے سب کے ارواح کو اس کا سوا پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما سب کے درجات علیہ بلند فرما بالخصوص اللہ صاحبِ مجلس صاحبِ پروگرام کے جتنے متعلقین صاحبِ ایمان پر دفع فرما گئے سب کے ارواح کو اس کا سوا پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما سب کے درجات علیہ بلند فرما خصوصا دعا ہے اللہ شہزیب صاحب کی والدہ صاحب کو صحت و شفاعت آفر کہ والد محترم کو صحت و شفاعت آفر جتنے ساتھی اللہ بیٹھے ہیں جو بیمار ہیں جن کے والدین بیمار ہیں عزیز و قرب بیمار ہیں اللہ سب کو شفاعت آفر بڑی گیارویں شریف ہے حضور غوثِ عظم کا ذکر ہوا تیرے محبوبوں کا ذکر ہوا اللہ اسے قبول فرما اپنے محبوب بندوں کی عزت کا صدقہ ہمارے دلوں کو ستھرا فرما نماز کی طرف دل لگ جائے نماز آسان ہو جائے قرآن شریف پڑھنا آسان ہو جائے مسجد کا داخلہ ہمیں مل جائے اللہ اپنے محبوبوں کا صدقہ اس کاروبار کی جگہ میں بھی برقات عطا فرما ان کے کاروبار میں وسط برقت عطا فرما ان کو شر سے محفوظ فرما خیر کے دروازے ان کے لئے کشادہ فرما جہاں جہاں سے بھی لوگ آئے ہیں اللہ ان کے رزق میں بہت اضافے فرما دے عزت میں اضافے فرما دے جس قسم کے بھی مشکلات ہیں اللہ ان کے لئے آسان فرما دے رب بغفر ورحم وانت خیر الرحمن وصل اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وشعب جمعین برحمت گئے صفحہ درست فرما